موسیقی ناسکار میں نیاز خان کرکٹ کے میدان میں بھارت اور پاکستان کا مقابلہ جب بھی ہوتا ہے تو پوری دنیا کی نظریں اسٹیڈیم اور ٹی وی سکرین پر ٹک جاتی ہیں اسٹیڈیم درشکوں سے کھچا کھچ بھر جاتا ہے اور لوگ کرکٹ مقابلے کا خوب آنند بھی لیتے ہیں ابھی گروپ اسٹیج میں بھارت اور پاکستان کا رومانچک مقابلہ ہوا تھا جس میں ہاردک پانڈیا کے دھماکے دار پاری اور جھنناٹے دار چھککا کی مدد سے بھارت نے پاکستان پر پانچ وکٹ سے جیت حاصل کی تھی اس جیت کے ہاردک پانڈیا تو ہیرو تھے ہی لیکن اس کے ساتھی جٹے جا نے بھی ٹیم کو جیت تک پہنچانے میں اہم رول نبھایا تھا بھارت پچھلی جیت کے ساتھ اپنے لگ بھگ دس مہینے پہلے والی ہار کا بدلہ بھی لے لیا وہی ایشیا کپ میں دوبارہ بھارت اور پاکستان کے بیچ آج یعنی رویوار کو مقابلہ ہونے والا ہے یہ مقابلہ سپر فور سٹیج کا ہے اس مقابلے کے لیے دونوں ہی ٹیمیں بلکل تیار ہیں لیکن بھارت کے لیے بری خبر یہ ہے کہ پاکستان کے خلاف پچھلے میچ میں شاندار پاری کھیلنے والے جٹے جا فٹنس کی وجہ سے ٹیم سے باہر ہو گئے ایسے میں ٹیم انڈیا کو یہ کمی کھلنے والی ہے اس کے علاوہ میچ سے پہلے پاکستان کے تیز گندباز حریس رعوف نے ایک چونکانے والا بیان دے دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ ان کی ٹیم کے لیے صرف سرکمار یادو اور ہاردک پانڈیا ہی سردرد ہیں کیونکہ دونوں ہی بلکلے باز فارم میں ہیں بھارت کو مشکل میں ڈالنے کے لیے انہیں جلدی آؤٹ کرنا ضروری ہے آپ کو بتا دیں کہ بھارت نے ابھی تک دو میت جیتے ہیں ان میں ہاردک پانڈیا اور سرکمار یادو کا کافی اہم یوگدان رہا ہے پاکستان کے خلاف گروپ سٹیج کے مقابلے میں ہاردک نے سترہ گیندوں میں نباد 33 رنوں کی تابڑ توڑ پاری کھیل کر ٹیم کو جیت دلائی تھی وہیں ہانگ کانگ کے خلاف سرکمار یادو نے 26 گیندوں میں 68 رنوں کی دھماکے دار پاری کھیلی تھی ان دونوں کھلاڑیوں کے فارم کو دیکھ کر پاکستان پہلے سے ڈرا ہوا ہے اور انہیں جلدی آؤٹ کر کے پاویلین بھیجنے کی رڑنیتی بنا رہا ہے اس کے علاوہ آپ کو بتا دیں کہ پاکستان کے خلاف مقابلے سے پہلے آل راؤنڈر ربندر جٹیجا گھٹنے کی چوٹ کے کاران ٹونامنٹ سے باہر ہو گئے ہیں ان کی جگہ اکشر پٹیل کو شامل کیا گیا ہے جٹیجا کی بلے بازی ٹیم کے لیے بونس تھی اور وہ اوپری کرم میں بھی یوگدان دے سکتے تھے حالانکہ اکشر پٹیل کے پاس بھی بلے بازی کی قابلیت ہے لیکن ابھی تک انہیں زیادہ آزمایا نہیں گیا ہے آویش خان بھی پوری طرح سے فٹ نہیں ہے اور شاید وہ بھی پاک کے خلاف مقابلہ نہ کھلے ایسے میں پاک کے خلاف بھارت اپنی پلئنگ 11 میں کچھ بدلاؤ کر سکتا ہے تو آج بھارت پاک مقابلے میں میدان میں کیا کچھ ہونے والا ہے دونوں ہی ٹیمیں کس تیاری کے ساتھ میدان میں اترنے والی ہیں کیا دونوں ہی ٹیمیں اپنی پلئنگ 11 میں کوئی بدلاؤ کریں گی آج کا میچ کتنا رومانچک ہونے والا ہے ان سبھی چیزوں کو لے کر کرکٹ پریمی کا اپنی ایکسائٹیڈ ہے ویسے آپ کو کیا لگتا ہے آج کے میچ میں کیا کچھ ہونے والا ہے اور کون سی ٹیم جیتنے والی ہے کمنٹ کر کے ضرور داتا ہے موسیقی